عورت کھانا بناتے وقت درود شریف کا ویرد کرے کھانے کا ذیکہ بڑھ جاتا ہے اور رزق میں بے پناہ برکت آتی ہے اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آئے اور وہ بوکھا واپس چلا جائے تو گویا وہ گھر میں نہیں کبرستان میں آیا تھا زندگی میں ساتھ نبانے والے بے بس اور لاچار ہو جائیں تو انہیں بدلہ نہیں سنبھالا جاتا ہے رات کے وقت چاولوں کا استعمال چھوڑ دیں مٹاپے کا سبب بنتا ہے جامن کا استعمال کرنے سے دانتوں میں ہونے والی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں صبح اٹھ کا نیم گرم پانی میں نیمک ڈال کر گرارے کریں سینہ صاف ہو جاتا ہے سفید پیاز کے آرک کے چھے کترے مرگی کے مریض کے ناک میں ڈالنے سے مرگی کی مرض ختم ہو جاتی ہے خوبانی خون کی صفائی کرتی ہے اس کی گرمی بیدام کی طرح خوشک زیکہ ہوتی ہے اگر آپ کو سنائی کام دیتا ہو یا کان میں درد رہتا ہو کڑوے بیدام کا تیل دو کترے صبح و شام ڈالیں درد دور ہو جائے گا ابلیس کا رویہ تھا کہ وہ اپنی گلتیوں پر شرمندہ نہیں تھا ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والوں کو ایسا زلیل کرتے ہیں کہ وہ ابلیس بن جاتے ہیں جو پھول ظلم کے پاؤں سے مسلے جاتے ہیں وہی ایک دن خار بن کر پتھر سے نکلاتے ہیں جس گھر میں ہر جمعہ رات کو چراغ جلایا جائے اس گھر میں نوست کبھی نہیں آتی تم دنیے میں مرنے والے آخری شخص ہو تمہارے مرنے کے بعد قیامت ہے کیونکہ نہ ہی تم کسی کی موت دیکھو گے اور نہ ہی کسی کا پیدا ہونا آپ کا صبر کسی کے لیے بدعا ہی ہوتی ہے ہر انسان اپنے کسی کی یہ کو پلتا ہے صبر کریں ماف کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے ماف کر دینا آپ کے عجر کو بڑھاتا ہے آج کے دور میں تعلق کو ٹھیک کرنے کی کوشش کبھی نہ کریں بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں تلک خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو خدا کی قسم دنیا کی فکر سے ازاد ہو جاؤ گے تم اور کامیابی تمہارے قدم چومیں گی کسی کا اچھا اخلاق اور بڑا ظرف تلک خراب ہونے کے بعد ملوم ہوتا ہے جب تک تلکات اچھے ہوں اس کا پسینہ بھی خشبودار لگتا ہے اور تلک خراب ہو جائیں تو اس کا اتر بھی بدبودار لگتا ہے مردانہ طاقت کو بڑھانا ہر نوجوان بوڑے کی خواہش ہوتی ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردانہ طاقت کو بڑھایا کیسے جائے اس نسکہ کے استعمال سے بطن میں طاقت اور پھرتی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا عزو خاص کو موٹا اور لمبا اور طاقتور بنانے کا آسان نقصہ بتانے جا رہے ہیں تمام دوستوں کو آپ سے بار بار گزارش کر رہے ہیں کہ جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے حوصلہ افضائی ہو اور نقصے کی اجزاء سن لیں اجزاء ہول شافی نقصہ روغن بیدار چینی بارہ گرام روغن لانگ بارہ گرام روغن مال کنگنی چوبیس گرام کسٹڈ ایل چوبیس گرام اس نسکے کو تیار کرنے کی ترقیب ضرور سن لیا کریں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو ان تمام چیزوں کو آپس میں ملا لیں چار کطرے روزانہ سونے سے پہلے اپنے اضوخ خاص پر ملے مالش کر لیں چاند دنوں کے اندر اضوخ خاص کے مسائل ختم ہو جائیں گے اور آپ کی ہر قسم کی مردانہ کمزوری دور ہو جائے